ہوئے نامور بین شان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے زلہ رممن کے سبڈویجن گول کے دو دراز پنچائی داچن میں قبائلی گرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان آئیس سے آٹھ برس قبل اپنے گھر سے لا پتہ ہونے کے بعد حنوز لا پتہ ہے آٹھ برس گزر جانے کے بعد بھی کمزور بیبس والد اپنے لگتے جگر کی راہیں تک راہ ہے ہر شام گروب احطاب سے قبل گھر کی طرف آنے والی پکڈنڈی سے اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کرنے والا والد کی آنکھیں بھی تھک گئی ہیں ہر صبح ایک امید کے ساتھ جاکنے والی والد کے ارمان شام کی ڈلتھی کرن کے ساتھ مرجا جاتے ہیں ماں بیٹے کی جدائی کے گم کو برداشت نہ کر سکی اور ہمیشہ کے لیے چل بسی محمد رفی فیشے سے سرکاری سکول کا ٹیچر تھا محمد رفی کے والد بشیر ایمن نے بتایا کہ آج سے تقریباً آٹھ برس قبل محمد رفی ایک دن گھر سے نکلا لیکن آج تک وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا وہ صبح بہت منحوس تھی اس صبح میرے گھر کا چراغ گل ہوا جس کی آمد کے انتظار میں تک تھی آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہے یہ کہتے ہوئے بشیر امن اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکے آنکھوں سے دکھ جدائی کے آنسوں سے چہرہ تر ہو گیا بیٹے کی گمشدگی کے رپورٹ مطلقہ پولیس تھانے میں درج تو کرائی گئی لیکن وہ رپورٹ کسی حتمی انجام تک نہ پہنچ پائی پاڑی علاقوں میں مختلی مسائم و موسمی حالات کا سامنا کر کے بچوں کو پڑھایا جب بڑا پے میں سہرہ دینے کی باری آئی تو اب وہ سہرہ ہی نہیں ہے مشکت کر کے رفی کو تعلیم سے آراستہ کرنے والے بشیر امن نے کہا کہ اب زندگی عذاب بن گئی ہے اور ایسی عذیت میں مرتلہ ہے جنا موت آتی ہے نجینی تمنا ہے ہائی زندگی ایک ایسی ڈگر پہ چھوڑ دیا اولاد کی جدائی اور وہ بھی جوانی میں جب ہر کوئی اپنے بچوں کی کامیابی کے بعد بہتر مستقبل کی آس لگائے ہوتا ہے لیکن کشی کے پل گمی میں بدل گئے دل میں سکون کے دریچے جدائی کے گم سے لولوان ہو گئے ہر کونے میں گم نے دیرہ ڈالا ہے کشی نے ناتا ہی توڑ دیا ہے بشیر امند اپنی بوڑی آنکھوں سے انتظار کر رہے ہیں ایسا انتظار جو شاہدی کبھی ختم ہونے والا ہے ایسی چوٹ سینے میں کھائیے یہ ایسا واقعہ ہے جس میں نہ موت ہوئی ہے نہ ہی زندہ بچنے کی کوئی امید ہے یہی گم ہر روز سینے کو چاگ کر دیتا ہے زندگی رکسی گئی ہے اب حکومت کو میرے حال پر بھی دیان دینا چاہئے پولیس نے کوشش تو کی لیکن معاملہ ابھی تک نہ سلجا ہے جناب دو دار پندرہ سے میں وہ گھر سے نکلا تھا اعتوار کے دن تو اس دن تے لے کر آج تک مجھے کوئی پتہ اس بات کا نہیں چلا وہ جندہ ہے یا مار گیا ہے یا مجھے کوئی گنڈا لے گیا یا کیا میرے سر بھرت گئی تو گورمنٹ نے بھی مجھے میری کچھ مدد نہیں کی پولیس نے بھی میرے لیے کی مدد لیکن ابھی تک کوئی پتہ مجھے نہیں چلا جناب زند کی بہت مشکل کی گزار ہے لوگوں سے مانگ کر میرے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں میں چپ کر گھر میں بیٹھے ہوں اور لوگ میری مدد دیکھ رہے آلت کیا ہے کیا آپ میرا دماغ برا پھیل ہو چکا اس کا کوئی پیسہ نہیں مجھے ملا نہیں جناب میرا دماغ اس وقت کام کرتا ہے جناب کوئی بچے کی نوکری چاہیے مجھے کچھ میری مدد ہونے چاہیے وہ گورنمنٹ ملازم تھا تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ایک خاتون نے بتایا کہ رفی کے آنے کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں سرکاری ملازم ہونے کے ناتے حکومت کو ان کے بھائی کی نوکری کا کچھ کھال کرنا چاہے ان کو نوکری دے دین جانے چاہے تاکہ بڑے باپ کے لیے زندگی کا جینے کا سہرہ بن جائے اب مزید انتظار کر کے کوئی فائدہ نہ ملے گا رفی تو چلا گیا رفی کو زمین کھا گئی یا آسمہ نگل گیا کوئی نہیں جانتا بہت انتظار کیا ہے اب اس کی نوکری ہی باپ کے گم کا مدعوہ کر سکتی ہے تاکہ باقی زماندہ زندگی آرام سے بسر کی جا سکے ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ جو اس گھر میں رہتے ہیں دادو وہ بڑی مشکل سے زندگی گزارتے ہیں ہم رات کو سو جاتے ہیں وہ رات کو باہری رہتا ہے رفی کے انتظار میں کیا رفی کئی سے ملے گا آج آٹھ سال ہوئے وہ کئی نہیں ملا اس کو اور دن رات وہ اس کا خیالی میں ہے اور یہ پتہ نہیں کہا ہے تو کہا نہیں اب یہ سوچ رہا ہے وہ کہ اگر مجھے نوکری مل جائے دوسری بیٹے کے لیے یا پیسے مل جائے تو میں کسی طرح سے اپنے زندگی گزارتا ہوں تو بڑی مشکل سے وہ اپنے زندگی گزارتا ہے وہیں زونل ایڈوکیشن آفی سر کا کہنا ہے کہ پریمری سکول صفحہ میں تائنات تیچر محمد رفی 2015 سے لا پتہ ہے اس زمن میں پولیس کے پاس گمشدگی کی رپورٹ تو درج کرائی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہ نکلا ہے انہوں نے کہا کہ سال 2008 میں رفی کی بطور آریٹی تقریری ہوئی تھی اور سال 2013 میں وہ مستقل ہو گیا تھا لیکن 2015 میں وہ لا پتہ ہو گیا اس کے بعد وہ کبھی سکول نہیں آیا انہوں نے کہا کہ اگر پولیس اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے تو اسی حالت میں وہ اس کیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں وہ دوبارہ پولیس کو پھر بھی دیکھیں گے تاکہ بزرگ کی مشکلات کو کم کیا جا سکتے ہیں محمد رفی گجر ایک ٹیچر ہمارے پی ایس سبا سے تھا جو پہلے ایوی لگا تھا اس کے بعد آریٹی اور چھبیس چھے دوزار تیرہ میں وہ آر آر ای ٹی بنا اس کے بعد بدقسمتی سے وہ 2015 میں مسنگ ہوا ہے کہیں اس کی مسنگ رپورٹ ڈالی گئی تو اس کے بعد ہم نے بھی پولیس کو رپورٹ دیوی ہے پولیس نے اس میں تحقیقات بھی کی کہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں لگ رہا ہے تو ابھی تک وہ مسنگ میں ہی ہے کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہمیں کوئی کلیرنس نہیں آئی انشاءاللہ میں دوبارہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے کلیرنس مانگوں گا کہ اس کے بارے میں کیا آگے ہوا ہے اگر کوئی اس کا کوئی اتا پتہ ملتا ہے تو ہمیں بھی ان سے رپورٹ ہم مانگیں گے پولیس ڈپارٹمنٹ سے سورج سرمزگاں ہیں اندیرے نہیں جاتے ایسے تو کبھی چھوڑ کر بیٹے نہیں جاتے تو جانی بے سہرائے ادم چل دیا تنہا بچے تو گلی میں بے اکیلے نہیں جاتے جو پھول سجانے تھے مجھے تیری جبین پر بیگی ہوئی مٹھی پر بکھیرے نہیں جاتے